بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کچھی گوبی شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے ادرک سانف دار چینی پدینہ اور چھوٹی الائچی تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں زیادہ نہ لیں اس کا ایک کپ کہوہ بنا کر آدھا لیمون ملا لیں اور ہر دوسرے دن پیئیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اگر الٹی یا کہہ آتی ہو تو کشک دھنیے کے تین دانے چبانے سے کہہ نہیں آئے گی سبز دھنیے کے چند پتے چبانے سے الٹی رک جائے گی ناشتے میں روزانہ پانچ خجوریں کھا کر اوپر سے دودھ بھی جائیں گیس کے امراج سے نجات مل جائے گی منکہ کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں کمزوری دور ہوتی ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے علاوہ چہرے کی رنگت نکھارتا ہے ہفتے میں دو روزے رکھ لیا کرو کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا چھوہارہ گرم ہوتا ہے اور یہ پھپڑوں کو قوت بخشتا ہے بلگم اور سردی میں مفید ہے لونگ کا تیل دو سے تین کتری ٹوٹ برش پر ٹپکا کر اسی طرح برش کریں پھر دیکھیں کہ دانت کیسے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اگر آپ بدن میں بے تحاشہ طاقت چاہتے ہیں تو دو لونگوں کا ہزاروں لاکھوں کا نسخہ ہے پشتا جات اور ٹوٹکے چھوڑ دیں بس روزانہ دو لونگ کھا جائیں چند دنوں میں ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا مرگیوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آٹا گوند گھر اس میں اجوائن لحسن اور پیاز کو کوٹ کر مکس کر کے مرگیوں کو کھلا دیں یہ نہایت آدمودہ عمل ہے ناظرین چھوٹی لائچی گرم ہوتی ہے یہ موں میں لواب پیدا کرتی ہے میدے کے جراسین کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے نیم گرم دودھ میں روگنے بادام ملا کر پینے کے چند فائدے دماغی خشکی ختم ہو جاتی ہے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے ناظرین بند گوبی کو سلاد میں ضرور استعمال کریں کیونکہ اس سے وزن کم ہوتا ہے اگر اصلی حلدی کو پیس کر تھوڑا تھوڑا دیواروں کھڑکیوں وغیرہ میں ڈال دیا جائے تو گھر میں کیڑے مکوڑے وغیرہ نہیں آتے دھنیے کے پاودر میں پانچ گرام چینی ملا کر صبح و شام پانچ دن تک کھا جائیں پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی ناظرین اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں چہرہ جھریوں سے صاف ہوتا نظر آئے گا کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس انسان کے حالات ضرور جان لیا کرو ناظرین اگر نزلہ زکام کی صورت میں اگر کالے چنے کا سالم اور شوربہ پی لیا جائے تو زکام ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو ادرک کے رس میں شہد یا گھی ملا کر پی لیں اس سے کمر درد سے چھٹکارہ مل جائے گا کمزور لوگ اگر روزانہ دس دانے انجیر کے کھا جائیں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا کھانے سے قبل خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ناظرین سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر کیلے کا رس لگانے سے چہرے کی جلد چمک جائے گی ناظرین بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریان پڑ جاتی ہیں دال پکا کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آئے گی ناظرین کلونجی استعمال کرو بال ہمیشہ کالے رہیں گے کالا نمک چاٹنے سے آواز خوبصورت اور سریلی ہو جاتی ہے دو بہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا ناظرین بڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے اگر نمونیاں ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جائے گا گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے ناظرین صبح صویرے پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے ذہن میں فہاش خیالات لانے سے اندرونی دور پر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے ناظرین چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے جن عورتوں کے رشتے نہ آتے ہوں ان کو روزانہ چینٹیوں کے لیے ایک مٹھی چینی کسی کونے میں رکھ دینی چاہیے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے روزانہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے ماش کی دال کھانے سے شگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے نمک سے بھری گزائیں نہ کہ آپ کے بدن کو گوبارے کی طرح پھیلائیں گی بلکہ وہ آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچائیں گی ناظرین چینی وزن کو حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے سفید مرگا گھر میں رکھنے سے جادو ایسے گھر کے قریب بھی نہیں آتا سفید آٹا استعمال کرنے سے میدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین اٹھنی کا دودھ بھوک کی گمی کو دور کر دیتا ہے ہفتے میں دو بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی عمر چاہے سو سال سے تجاوز کر جائے دھنیے کی خوشبو سونگنے سے نیند جلدی آئے گی مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے ناظرین چکور کا گوشت کھانے سے لکوا کی بیماری دور ہو جاتی ہے کچھے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے جو عورتیں کھانا بناتے وقت درودے پاک پڑتی ہیں ان کے کھانے میں زائقہ اور برکت بڑھ جاتی ہے ناظرین چاول ہمیشہ کم کھائیں زیادہ چاول کھائیں گے تو آپ کو دماغ کی بیماری ہو جائے گی گوشت کے ساتھ انڈا کھانے سے بدن میں الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے زیادہ گوشت کھانے سے پرحیس کرنا چاہیے کسی کا پیٹ زیادہ بڑھ جائے تو سوتے وقت سرسوں کا تیر ناف میں لگاؤ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے پیٹ بڑھنا رک جائے گا اور پیٹ کم ہو جائے گا سمات کی کمی ہو یا کان کی بیماری ہو نیم گرم کرونجی کے تیل کے دو دو کترے صبح و شام کان میں ڈال کر کن پٹی پر پانچ منٹ مالش کریں انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف سے چھٹکارہ مل جائے گا اور سمات کی کمی دور ہوگی عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھونے چنے لازمی استعمال کریں یہ کھون کی کمی کو دور کرتے ہیں تھکاوت اور جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی چھائیوں کو دور کرنے کے لیے آدھا چمچ لیمو کا رس آدھا چمچ شہد ملا کر ماسک بنا لیں اور ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کر لیں پرانی سے پرانی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بڑے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے خموشی کے ساتھ تباہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ منفی سوچتے رہنا موبائل کا زیادہ استعمال کرنا زیادہ گصہ کرنا مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا ناظرین بال لمبے کالے اور گھنے کرنے کے لیے ایک پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ان کو اُبال لیں اور روزانہ سر پر لگا لو اس سے بال خوب گھنے اور لمبے ہو جائیں گے